اسلام علیکم فرنڈز یہ آپ کو میں دخانا چاہ رہا تھا یہ ایک گاؤں ہے ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ایک بہت بڑا آئس ٹیڈیم ہے جہاں پہ وہ آئس ہاکی کھیلی جاتی ہے برف کے اوپر جو سکیٹنگ کرتے ہیں ساتھ وہ بالک ساتھ کھی رہی ہیں یہاں پہ وہ بن رہا ہے بہت بڑا ہے جب یہ مکمل ہوگا تب ہی میں آپ کو دخاؤں گا ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے تو آپ دیکھیں سارا مشینوں سے کام شام ہو رہا ہے بہت بڑا ہے آپ کو اس آئسہ کی سٹیڈیم کا میں فرنٹ ویو پہ دخاؤں کافی گلاس ورک ہوا آواز کے اوپر اس کا نام بھی آپ کو دخاؤں گا یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے اس کا نام ہے ہیلیوس اور اینا یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اس کے پاس ہی ایک چھوڑی سی جیل ہے بڑی پیاری جیل ہے آپ کو جیل بھی دخاؤں گے بیٹھوں ہیں وہاں پہ گروپ اور شیشہ وغیرہ پہی رہے ہیں شیشے کا ٹرنٹ یہ یورپ میں بھی بہت زیادہ ہو گیا پہلے تو یہ عرب وغیرہ میں تھا اس کو ہکا کہتے ہیں اب تو یہاں پہ بھی بہت زیادہ نیو جنریشن جنسی ہے ہکا وغیرہ بڑے شوق سے پیتے ہیں یہ لیک ہے یہاں کی اس کے اندر پرندے بھی ہیں انڈر سوٹا ہے مچھلی بھی ہیں شیشہہ ڈھاڑیو شیشہں جے کر رہے ہیں ہمارے لیو کھ کر Weg اور یہ اس کا ٹوج لے گا ہوگا familے یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹن ہے جو چیز ہوتی ہے جس چیز میں اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے یہاں پہ یہ جونسا پرندہ بدکھنما ہے انتھے کہتے ہیں یہاں پہ یہ جو ڈکٹ یہاں پہ جاتی ہے اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کتنے یہ سال میں انڈے دیتی ہے کتنے سال جیتی ہے اس طرح کر کے یہ بہت ایجوکیٹ کرتے ہیں اپنی عمام کو ہر چیز کی ڈیٹیل بتاتے ہیں موسیقی یہ کمپلیٹ بیو ہے اس کا لیک کا اس لیک کے تقریباً چار پانچ بہت بڑے بڑے پارس ہیں یہ ایک ہی جیل نہیں ہے یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائیڈ پہ بھی ہے سائیڈ پہ بھی ہے وہ میں آپ کو دہاتا ہوں اور یہ اس سائن بورڈ کا مطلب ہے کہ سردیوں میں یہاں پہ اس جیل جون سے یہ جم جاتی ہے برف کے ساتھ ڈک جاتی ہے تو آپ پلیس اس کو اوپر نہ جائیں تاکہ یہ ٹوٹ سکتی ہے اور آپ اس کے اندر گر سکتے ہیں اس سائن کا یہ مطلب ہے اپنی عوام کرنے ہیں اور جو دوسرا پرندہ جاتا ہے اس لیک میں جیل میں اس کے بارے میں بھی اس ساری اندر نے ٹوٹیل لکھی ہوئی ہے وہ ہی سارا لکھا ہوا ہے یہ ویسے اس سے زیادہ انڈے دیتی ہے اور یہ یہاں پہ آتی ہے ایک سے دو اپرل اور اگست میں پورا سال اس کا مطلب یہاں پہ نہیں رہتی اس طرح کر کے یہ بتا رہے ہیں بہت پیاری جگہ ہے ایک ماہ کے بعد میں آپ کو پھر یہاں پہ ویزرٹ کماؤں گا دیکھئے کہ آپ کو پچھان ہی نہیں سکیں گے اس کی لوکیشن بلکل چینج ہو جائے گی اس لیے کہ سارا کچھ مزید گرین ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ لیف سائٹ پہ اس جیل کے سارے فارمز ہیں گوڑوں کے سارے فارم ہیں اور یہاں پہ صرف گوڑے ہی گوڑے ہیں لیکن زیادہ گوڑے اتنی تیز دوم ہیں یا تو شیڈ میں ہوتے ہیں اس ٹائم وہ لے جاتے ہیں تقریباً مٹ کیا کہتے ہیں اس کو آفٹر نون کے بعد وہ لے ہی جاتے ہیں تو یہاں پہ شام کا ٹائم ہے تقریباً ہاتھ این ڈی 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 ابھی یہاں پہ اپریل ہے تو ابھی اپریل میں فرس ٹائم آج ہوگا ہے اس کا ٹوئنٹی گرار ٹیمپریچر آج پہلی بار ابھی تو لاسٹ ویک میں مائنس تھا مائنس تھین مائنس چار نول ایڈو گرارڈ تو گرارڈ صوری گریڈ یہ پر پیشنگ کے لئے انہوں نے پاکسپ نائے میں یہ جیل کا دوسرا ہے سبس کی بیک سیٹ پر دوسری جیل ہے اور یہیں فشنگ کے لئے بلاکس بنائے ہیں میں ان کے نظر آرہی ہیں فشنگ لیکن میں بھی میرا کیولا تو گائج نہیں کر سکے گا یہ آپ کو نظر آئیں چھوٹی چھوٹی فشنگ آتی یہ کمنگ ونٹر تک سردیوں تک دو سے تین کلو کی بڑے رامسے ہو جائیں گی تین چار ماہ میں چھوٹ چھوٹی ندیہ ہیں ڈیفرنٹ سائٹ سے پانی آ رہا ہے چاروں طرف تو پہاڑ ہیں یہاں پہ وہ پھر سارا اس لیک میں آگے پانی کٹھا آتا ہے جین میں یہاں سے جا رہا ہے یہاں سے آ رہا ہے اور اس سائٹ سے اوپر والی سائٹ سے بھی آ رہا سارا ہے اس جیل کے اندر گر رہا ہے یہاں تو انسان کی تو بہت دور کی بات ہے یقین کنیں جنگلی پرندے جنگلی جانور ان کا اتنا یہ خیار رکھتے ہیں کہ یہاں تک ان کو پتا تھا کہ ہمارے سیٹی کے اندر یا ہمارے ویلج کے اندر کتنے پرندے اور کون سے پرندے کون سے سیزن میں آتے ہیں کون سے سیزن میں چلے جاتے ہیں اس کے حساب سے فوڈ بھی ڈالتے ہیں کتنے یہ بچے دیتے ہیں کتنے یہ انڈے دیتے ہیں بہت کنٹرول ہے اور باقی جو آپ نے پالتو جانور یا پرندے گھر میں رکھے ہوتے ہیں ان کا تو آپ نہ ہی پوچھیں یہاں پہ انسان سے زیادہ وہاں ان کے جو ان سے ہیں ڈاکومنٹیشن کروانی پڑتی ہے اور ان کی بغایدہ فیس ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کی وہ سپیشل فوڈز ہوتی ہیں ان کی یہ نہیں کہ گھر میں اب روٹی ڈال دیں تو وہ سارا وہ بریڈ شریڈ نہیں ان کی اپنی ڈائٹ ہوتی ہے فوڈ ہوتی ہے سب کی پرندوں کی جانوروں کی تو خودی امیجن کریں انسانوں کا کتنا خیار رکھتے ہوں گے تب ہی تو ہم سب لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقہ یورپ امریکہ وغیرہ میں پہنچیں اس کی ریزن یہ ہے یہاں پہ پیسے درختوں کے ساتھ تو لگے نہیں ہوئے یہاں پہ پاکستان انڈیا افغانستان وہاں سے زیادہ میند کرنی پڑتی ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ اس چیز کا سیرہ مل جاتا ہے سب سے مین چیز یہ ہے آپ اپنی جاب بھی اگر کرتے ہیں بڑی اچھی ریزنی بل لائف یہاں پہ گزار سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں اپر کلاس گزارتی ہے یہ انڈیا میں اپر کلاس گزارتی ہے یہاں پہ ہر جاب کرنے والے کے پاس گاڑی ہوگی اگر وہ خود نہ رکھنا چاہیے تو ایک الہیدہ بات ہے لیکن وہ فورڈ کر سکتا ہے گارہ فورڈ کر سکتا ہے ہر سال یہ آوٹ آف کنٹری سیر کے لیے جاتے ہیں پھر زیٹ اٹھتے ہیں ہوتلنگ کرتے ہیں صحیح لائف کو انجائے کرتے ہیں تقریباً ہر دوسرا بندہ یہاں پہ سپورٹس کرتا ہے چاہے وہ جاگنگ کیوں نہ کرتا ہو ایس سائٹ پہ بھی یہ سارے سٹبل ہیں وہ گونوں کی واضح آ رہی ہیں وہ شیڈ بنے میں لیکن چوکے ابھی سورے تھوڑا تیز ہے اور ایوننگ ٹائم میں تو وہ لے گئے ہیں گونوں کندر کسی ٹائم کسی دن نہ پہلے ٹائم ہوں گا میں آپ کو دہاؤں گا سازہ رائک میں ہی نہ گزر جائے پھر آپ کو میں دوبارہ یہاں بھی ایک ویڈیو بنا کے دہاؤں گا چھوٹی سی آپ کو اچھی لگے گی اس سے بھی زیادہ مزا آئے گا اس لیے کہ یہ سارا کچھ گرین ہو جائے گا اوپر درحد وغیرہ بھی نا پھر پتہ لگے گا کہ ہم جنگل میں ہیں یہ جیدر میں ہوں یہ ایک سپیشل جگہ اس کا نام ہے موس اور یہاں پہ یہ ٹریکس انڈر بنائے میں ہیں تاکہ لوگ باغ کریں رننگ کریں سائیکلنگ کریں آپ کو بولا کہ اپنی عوام کا بھی بہت خیار رکھتے ہیں اس لیے جرمن بھی بہت اچھا گنٹری ہے میں چاہوں گا جو آ سکتے ہیں ان کو آنا چاہیے اچھی لائف کے لیے اگر پاکستان انڈیا اپنی عوام کو ایجوگیٹ کرتا ہے اچھی سوال یاد دیتا ہے پھر تو آنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں ٹائم لگے گا وہ تو جائیں گے ٹھیک ہمارے کنٹری بھی انشاءاللہ امید ہمیشہ پازیٹیو رکھنی چاہیے